قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کا ستائیس نکاتی ایجنڈا جاری وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد ایجنڈے کا حصہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کا آئین بل بھی ایجنڈے میں شامل وزیراعہ خارجہ شامحمت قریشی بھی بل پیش کریں گے عوان میں متعدد آرڈیننس بھی پیش کیا جائیں گے بعض آرڈیننس کی مدت میں توسیع کے قرار دادیں بھی ایجنڈے میں شامل اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیراعظم کے خلاف کاروائی سے روک دیا وزیراعظم عمران خان اور عصد عمر کے خلاف حتمی کاروائی نہ کرنے کا حکم الیکشن کمیشن کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نظر آئے تو نوٹس جاری کرے الیکشن کمیشن آئندہ سماعت تک نہ اہلی اور جرمانہ نہیں کرے گا عدالت کا حکم اس وقت جو ہم نے جمع کر رہی ہے جو ہم نے اسیمبلی کا اجلاس رکھو جانے کے لیے اس پہ سو ممبران پی ایمل این کے ہیں اور چھے پیپلز پارٹی کے ہیں اور جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس کے اوپر ایک سو بائس پی ایمل این ہے اور چھے پیپلز پارٹی ہیں اور جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سیمیٹی فور کی تھی تو یہ جمع ہو چکی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کے عثمان بزار اور عمران خان کا جانا ٹھہر چکا ہے پنجاب کے معاملات بھی آئین کے تابعے نہیں چلائے جا رہے اوپوزیشن نے پنجاب میں محاص سنبھا لیا وزیرالہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی تحریک نونلی کے عراقین اسمبلی رانہ مشہود سمی اللہ خان میاں نصیر اور دیگر نے جمع کروائی عدم اعتماد کی تحریک پر اوپوزیشن کے عراقین کے دستخد تحریک جمع ہونے کے بعد وزیرالہ اسمبلی تحریک نہیں کر سکیں گے اگر آپ جز دن میں کونفیڈنس کے اوپر بوٹنگ ہوگی تو پنجاب سنبھے دوستوں سے زائد منگان سنبھے جو ہیں وہ عثمان حدا صاحب پر اعتماد کرنے کے لئے اس کی ایک وجہ ہے عشمان حدا صاحب پنجاب کی تحریک سے سب سے نانائک مزیرالہ ثابت ہوئے ہیں اور اس کے اوپر صرف پنجاب کے دس بارہ کون عوام کے زندگی اجیرن میں ہوئی یہاں کروکشن کا بازار کرموہ یہاں سی ایم آفس میں تانس وقت پوستنگ کی بنیاں لگتی رہی ہے یہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تھی مزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف دوستوں سے زائد لوگ ووٹ دیں گے پنجاب کے گیارم کروڑ عوام اب تبدیلی مانگ رہے ہیں ساڑھے تین سال پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم رہا ٹرانسفر پوستنگ کی مد میں کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی عثمان بزدار کے خلاف اتحادی اور پی ٹی آئی کے لوگ لوگ دیں گے سمیولہ خان کا ویڈیو بیان وزیراعظم عبران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج سپہہ دو بجے بنی گالا میں ہوگا اجلاس میں وفاقی وزراء اور پارٹی رہنمار شریک ہوں گے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے حوالے سے مشاورت ہوگی مہنگائی کے کپتان کا آج سے کام ڈانج شروع ترقی کی شرح پانچ آشاریہ آٹھ فیصد سے منفی کرنے والے کا کاؤنٹ ڈانج شروع ہو چکا ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے والے کا جانے کا وقت آگیا دو کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیٹ سے نیچے پھینکنے والے کا کاؤنٹ ڈانج شروع قوم کو مبارک ہو مریم اورنگزیب کا بیان